السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فورڈ وسیم رزوی یو پی وقف بورڈ کے ایکس چیئرمین نے ایک پی آئیل داخل کیا سپریم کورٹ میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں قرآن سے نکال دی جائے کیونکہ یہ آیتیں آتنگوات سکھاتی ہیں میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بارہ پروف سرکھنا چاہتا ہوں کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو وہ اگر ایک اوپن مائنڈ سے اگر سوچے تو اسے دکھائی دے گا کہ یہ پورا کے پورا ٹاپک کتنا ظلم کتنے نائنصافی اور کتنی بڑے بیوکوفی کی بات ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائپ کی کیمپینز کوئی نئی بات نہیں ہے وشوہ ہندو پریشت کی دوہزار دو کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس ٹائپ کا ڈیمانڈ کیا تھا اور نائنٹین ایٹی فائر میں چاندمل چوپڑا نے اس ٹائپ کا ایک پیٹیشن فائل کیا ہے جو ایک ریجیکٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے بارہ ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں میں سارے دھرم کے بھائیوں اور بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ایک بار ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن خود کھول کر پڑھئے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو قرآن کے ڈاؤنلوڈ کے لنکس ملیں گے آپ جس کسی زبان کو جانتے ہیں آپ اپنی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ ڈائریکلی ایک بار سمجھ لیں اسلام کیا سکھاتا ہے اور ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی جس کے اندر آپ کو اسلام کا ایک بریف مختصر انٹرڈکشن دیا گیا ہے پوائنٹ نمبر ون قرآن سورة توبہ سورہ نو آیت نمبر پانچ پر یہ اوبجیکشن اٹھائے جاتا ہے اور وہی گھسا پیٹا اوبجیکشن ہے جس کا جواب ہم لوگ سالوں سال سے الحمدللہ دے رہے ہیں اس آیت میں یہ دیا ہے کہ مشرقوں کا قتل کرو لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس پسمنظر کی بات ہو رہی ہے کس بیکگران میں بات ہو رہی ہے اگر آپ بیکگران پڑھے سورة توبہ سورہ نائن آیت نمبر ایک سے لے کے پانچ تک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے نارمل حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے پانچ نمبر دو تو اسلام نے سکھایا کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ سارے انسان ایک بھائچارگی کا حصہ ہے ایک برادہ ہڈ ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا اسلام کے پاس بھی حق ہے رائٹ ہے آف سیفٹی آف لائف آف سیفٹی آف پراپٹی کی اس کی پراپٹی سیف رہے اس کے دھر میں اسے آزادی دی گئی ہے صاف کیا جائے گا عورتوں کی عزت کی جائے گی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے گا ان کے لیے دعا کی جائے گی پوائنٹ نمبر تین قرآن کی چھبیس آیتیں بتائی جا رہی ہے جنگ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چالیس قانون انڈیا کے رکھنا چاہتا ہوں چودہ قانون آئی پی سی کے انڈر میں جس میں موت کی سزا دی گئی ہے اور چھبیس قانون نون آئی پی سی لاؤس کے انڈر جس کے انڈر موت کی سزا دی گئی ہے اب اگر کوئی ہم پر اوبجیکشن اٹھائے کہ انڈیا میں تو لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے قانون کے تحت اور صرف قانون نہیں پریکٹیکل طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار لوگوں کا قتل کر دیا گیا تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے ہم لوگ جواب دیں گے کہ آپ قتل کی بات تو کہہ رہے ہو کس وجہ سے قتل کیا جائے وہ نہیں کہہ رہے ہو یہ تو نائنصافی کی بات ہے کہ ہاں یس ایسے چالیس قانون ہیں انڈیا میں جس کے اندر موت کی سزا دی جاتی ہے لیکن مجرموں کا دی جاتی ہے جن کا جرم ثابت ہو جائے اور ہاں یہ چار جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو نربھیا کیس کے اندر بہت ہی بترین قسم کے ریپ کیس میں انڈوالڈ تھے ان کو بھی ہٹ سال بعد جا کے سزا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو پس منظر سے بیگراؤنڈ سے نکال کر کے بتایا جائے تو ایسا لگے گا یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے پوائنٹ نمبر چار ہمارے خود کے پرائم منسٹر نے بالا کوٹ سٹرائکز کے ٹائم پر کہا تھا کہ ہمارا صدھان تو یہ ہے کہ ہم گھر میں گھس کر مارتے ہیں اب آپ بتاؤ اس بات کو اگر پس منظر سے ہٹا کر کے جب پرائم منسٹر صاحب پاکستان گئے تھے وہاں پہ جا کے فٹ کیا جائے یا انڈیا پاکستان کی جب میٹ چل رہی ہے وہاں پہ فٹ کر دیا جائے تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی پوائنٹ نمبر پانچ آپ یہ فوٹوز دیکھئے لوگ ڈاؤن میں پولیس نے لوگ ڈاؤن ان فورس کرنے کے لیے بہت طاقت کا استعمال کیا اب کوئی اگر یہ فوٹوز کو وہ پس منظر سے ہٹا کر کے بولے کہ انڈیا کی پولیس تو ایسی ہے چلتے رستے چلتے لوگوں کو مارتی جا جا کر ڈنڈے تو پھر ہم کہیں گے یہ تو بہت برا لگے گا ایسا لگے گا کہ کیسی پولیس ہے لیکن وہ ایک کام کر رہے تھے ایک ڈیوٹی کر رہے تھے وہ ڈیوٹی کے تحت انہوں نے کیا میں پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز کو اگر پس منظر بیک گراؤنڈ سے نکال کر کے بیان کیا جائے آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں مثالیں بھگوہ گیتہ سے بائبل سے دیتا ہوں کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں چیپٹر ٹو و ستھٹی سیون میں دیا ہے ید میں مارا جا کر سوارگ کو پرابت ہوگا آپ خود کور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتابوں کا مہا بھارت کا بھگوہ گیتہ کا سنٹرل تھیم کیا ہے کس پس منظر کس بیک گراؤنڈ میں باتیں ہو رہی ہیں یقینا جنگ کی بات ہو رہی ہے جنگ کے ماحول میں بات ہو رہی ہے ایک دو نہیں ہنٹریڈز آف ورسز ہے جنگ کے ماحول کے اندر جنگ کی بات اسی وجہ سے نویمبر دوہزار گیارہ کی بات ہے رشیہ کے اندر بھگوہ گیتہ کو بین کرنے کا پیٹیشن فائل کیا گیا تھا جو وہاں پر بیٹر سنس پریویلڈ اور وہاں کے جج نے جا کر کے فائنلی ریجیک کیا اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوئی ہے اور ہم پھر ایک بار امید کرتے ہیں اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوگی کرشن بائبل میں پڑھی ہے جرمائیہ چپٹر فورٹی ایٹ ورس ٹین شرابت ہے وہ جو اپنی تلوار کو لہو بہانے سے روک رکھتا ہے دیوٹرانمی چپٹر ٹوینٹی ورس سکسٹین ان میں سے کسی پرانی کو جیوت مت چھوڑنا ایک دو نہیں ایسے کئی سارے ورسز ہے کرشن بائبل میں اور یہ ورسز نے کروسیڈرز کو انسپائر بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے جا کر جو خون خرابہ اور قتل عام کیا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں دوہزار چار میں جا کر پوپ جان پول ٹو نے معافی تک مانگی تھی یہ ورسز کو اپنے پس منظر سے نکال کر کے اگر کسی کو غلط میننگ نکالنا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سب دھرم میں جو ایسے ٹائپ کی چیزیں لے کر اپنے آتنگواہت کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن وہ دھرم ایکچولی کیا سکھاتا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے قرآن میں یہ دیا ہے کہ کافر کا قتل کرو یہ بات تو بہت فیمس کر دیتے ہیں لوگ لیکن یہ بات کوئی نہیں بولتا کہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 کہ اگر مسلم کے دو گروہ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلاح کراؤ اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو تم سب کے سب اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ قتال کرو جنگ کرو لڑو مسلم کے ساتھ بھی لڑنے سکھایا گیا ہے انصاف کے لئے بلکہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لئے گواہ بن کر چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف کیوں نہ ہو اور چاہے غریب کے خلاف کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے پوائنٹ نمبر آٹھ جو لوگ اس طرح سے جنگ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں قرآن میں جو حدیثیں ہیں ان پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ لوگ ایکچولی اسلام کا انٹرڈکشن ہی نہیں جانتے اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ تو سکھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں ایٹکٹ سکھاتا ہے آداب سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے ہمیں ڈائٹری لاؤس کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے توائلٹ میں کیسے جانا ہے صفاف صفائی کیسے رکھنا ہے زندگی کیسے جینی ہے ماریڈ لائف کیسے چلنی ہے انہیریٹنز کیسے بٹنی ہے بزنس کیسے کرنا ہے پرسنل لاؤس کیسے چریں گے کرمنل لاؤس کیسے ہوں گے اور وار بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی گائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ اسلام ایک انڈیویجول کا مذہب بھی ہے ایک سوسائٹی کا مذہب بھی ہے اور ایک کنٹری کا مذہب بھی ہو سکتا ہے اب آپ خود بتاؤ کیا ایک کنٹری آرمی نہیں رکھتی تو کیا یہ پیس کے خلاف ہے کیا ایک کنٹری پولیس فورس نہیں رکھتی کیا یہ بھی پیس کے خلاف ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ آرمی یہ پولیس فورس یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے اسی طرح اسلام میں جو جہاد کا کنسپٹ ہے وہ اسلام کا کور گول اہم گول جو بیسس ہے امن قائم کرنا شانتی قائم کرنا دنیا میں اس میں ان مقصد کے لیے ہے ظلم زیادتی ٹیرررزم آپریشن کے لیے نہیں ہے پوائنٹ نمبر نو اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو لوگ آتنکواد کرتے ہیں وہ لوگ تو جنت نہیں جا سکتے جہاد اور آتنکواد میں بہت بڑا فرق ہے جہاد ایک افیشل گورمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے آتنکواد ایک انڈیویجول ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہوتی ہے جہاد میں ایک لیجٹمیٹ وار میں جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں جو ملٹری وار میں لڑنے آئے ہیں ان سے لڑایا آتا ہے آتنکواد میں سیویلینز کو مارایا آتا ہے جہاد کے اندر رولز ہے سٹرک رولز ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے وہ فالو کریں گے نہیں تو وہ چیز اسلام کے اندر ٹوٹل ہرام و منع ہے آتنکواد کے اندر کوئی لاؤز نہیں ہوتے جہاد openly declare کر کے ہوتا ہے آتنکواد secretly ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں میں فرق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو concept کیا ہے اسلام نے بالکل یہ چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بھی انسان جہاد کے نام میں جا کر کے کسی معصوم کا قتل کرے ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا پوائنٹ نمبر دس تو میرے بھائیوں میرے بہنیں بات آتی ہے یہاں پر understanding سمجھ کیا سمجھتے ہیں لوگ انڈیا کے اندر علماء اکرام نے مسلم علماء نے کئی سارے فتوے دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں conferences میں ستر ہزار علماء فتوہ دے رہے ہیں ایک ہزار علماء فتوہ دے ہیں سب نے مل کر فتوہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر آتنکواد کی کوئی اجازت نہیں ہے صرف انڈیا ہی نہیں بھائی کہ آپ international طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان آتنکواد کو oppose کرنے میں unanimous ہے سب کے سب ایک ساتھ میں کسی نے یہ آیتوں سے آتنکواد نہیں سمجھایا پوائنٹ نمبر گیارہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں ہیں جو ابو بکر ردیلان ہم عمر اور عثمان ردیلان ہم اجمعین یہ سب نے قرآن کے اندر داخل کیا وہ لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کی اپنی ایک ان ایمیٹیبل سٹائل ہے ایک ایسی سٹائل ہے جو کوئی انسان کو پی نہیں کر سکتا ہے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے فاتو بی سورت میں مس لی ایک سرہ لے آؤ اس کے جیسی اور اس چیلنج کو تاریخ گواہ ہے پوری انسانی ہسٹری میں چودہ سو سال گزر گئے کوئی ایک ایسی سرہ ایک ایسا چپٹر نہیں لیا گیا ہے جو قرآن کی چپٹرز کو میچ کرے دیکھئے قرآن ایربک میں ہے ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھنے کے لیے جو ایربک جانتے وہی سمجھ سکتے ہیں اور ایربک جاننے والے مسلم دونوں موجود ہیں دنیا میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایربک لینگویج کا ایک لیول ہوتا ہے جسے بلاغہ کہتے ہیں وہ بلاغہ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیوائن ریولیشن ہے یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور انسانی ایفورٹ دکھ جاتا ہے کہ انسانی ایفورٹ ہے آپ خود بتاؤ وہ چھبیس آئیتیں کیسے مکس ہو کے رہ گئی کیسے ممکن ہے یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے اندر آ جائے اور چودہ سو سال میں یہ بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئے بس آج جا کر کسی کو سمجھ میں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر بارہ قرآن ایک پروٹیکٹڈ کتاب ہے ایک محفوظ کتاب ہے اس کی پرانی منسکرپس موجود ہیں جو انچینجڈ ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ قرآن ویسا کے ویسا ہے لوگ ملیں گے جنہیں قرآن پورا کے پورا بائی ہارٹ ہے ہر مسلم مسجد کے اندر آپ کو ایک امام ملے گا کئی لوگ ملیں گے جنہیں پورا قرآن یاد ہوتا ہے اگر قرآن کے انٹرنیشنل طور پر سب کے سب نسکے بھی بین کر دی جائے یہ کتاب انسانی سینوں میں ہے یہ کتاب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کے اندر کوئی ایڈ بھی نہیں کر سکتا اس میں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا آخر میں میں مسلم برادر سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے چیپ پبلسٹی سٹنٹ کو ہمیں اہمیت نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں ایسے وقت پر ہمارے کنٹری کے لوگ ہی نہیں دنیا کے لوگوں کو قرآن کا انٹرڈکشن دینا چاہیے تاکہ وہ خود قرآن پڑھیں قرآن کو جانیں یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس برائی کا اچھائی سے جواب دینا ہے شکریہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں